سلام علیکم فرنس امید آپ سب خیر آفیت سوں گے اور اچھے سوں گے ویلگم کرتے ہیں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ جے کے سٹوڈنٹس اکایڈمی پہ تو آج ہم آپ سب کے لئے ایک گوڈ نیوز لے کر آئے ہیں جو کہ ہمارے جمہو کشمیر یوت کے لئے ہے بہت ہی ایک گولڈن اپرچنیٹی کہ ہمارے یوت جمہو کشمیر کے لئے ایک بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہونے والی ہے تو اگر آپ جو گورنمنٹ جاب کے لئے اپلائی کر رہے ہیں یا گورنمنٹ جاب کے لئے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ جاب کے آپ پرپیشن کر رہے ہیں تو آپ سب کے لئے یہ ایک بہت ہی گوڈ نیوز ہے جو جے کے پی کی طرف سے نوٹس آیا ہے اس میں ایک سیلیکشن کرائی ٹیٹیک کیا ہے نوٹس کیا ہے اور کتنی پوسٹرزیں سب کچھ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو کر دیئے سبسکرائی ویڈیو کو کر دیئے لائک اور شیئر جے کے پولیس نے کچھ پوسٹرز نکالی ہیں جو کہ دوہزار تروبیس کے رکروڈمنٹ رہیں گے گورنمنٹ بائز کے لئے جے کے جامکشنی پولیس اور جے کے ایسائی کے لئے جے کے پی ایسائی کے لئے تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے کتنی پوسٹرزیں اور بائز کے لئے کتنی سے گورنز کے لئے کتنی ہے اور ان کے کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے اس سب کے بارے میں آپ کے ساتھ دسکس کرنے والے ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کہ جے کے پی کونسٹی پر اکرویٹمنٹ تو تھوہزار تونڈی تری بائز اور گورنز تو یہاں پہ جے کے پلیس کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا جے کے پولیس کونسٹی پر اکرویٹمنٹ سکس تھاؤزن پولیس اکارنی جیسے ریپورٹ جہمال کشمیر پولیس دیپارٹمنٹ اس اراؤنڈ سکس تھاؤزن ویکن پوسٹس انکلوڈنگ پوزیشن فر جہمال کشمیر پولیس سب انسپیکٹر جے کے پی ایس آئی ان کونسٹیبل انیوزیس لائکی تو بی گوڈ نیوز فارہ سٹوڈنٹ ان جوب سیکر ہو آر پرپیرنگ فر گورنمنٹ جوب ان دی سٹیٹ یہ جو پوسٹس ہیں یہ جے کے پولیس کی طرف سے نکالی گئی ہیں جن میں جے کے پی ایس آئی یعنی سب انسپیکٹر کے لیے بھی ہوں گی اور کونسٹیبل کے لیے بھی ہوں گی اور جو بھی لوگ جو گورنمنٹ جوب کے لیے پرپیشن کر رہے ہیں جے کے پی ایس آئی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والا ہے اور آخر تھوڑنی سے بات کر لی جائے اسی نوٹفکیشن میں آگے بتایا ہوا ہے کہ جے کے ایس آئی جو ہے وہ بہت ہی جلدی ایڈوٹائزمنٹ کرنے والا ہے ٹوانٹی تھاؤزن ٹوانٹی کے پوسٹس کے لیے جو کہ جمع کشمیر کے یوت کے لیے ایک بہت ہی اپرچنیٹی ہوگی اور ایک بہت ہی اچھا موقع ہوگا کہ وہ لوگ بھی جو ہے گورنمنٹ جوب کے لیے اپلائے کر پائیں کونسٹیبل جو ہے وہ کیا رہے گا تو کونسٹیبل کے لیے یہ جو کرائیٹیرہ رہے گا جو کہ پھر اس کونسٹیبل الیجیبیلٹی کرائیٹیریا یہاں پہ الیجیبیلٹی کنڈیشن آپ کے لیے کیا ہے ایج لیمٹ سب سے پہلے بتائی گیا ہے کہ ایج لیمٹ جو ہے وہ کتنی رہے گی کانڈیڈیٹس جو کانڈیڈیٹس ہیں جو فارم فیل اپ اپنا کریں گے جو کانڈیڈیٹ رہیں گے اس کے لیے جو اپنا فارم فیل اپ کریں گے جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کونسٹیبل کی جواب کے لیے اپلائیں کریں ان لوگوں کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ ایٹین پلس ہونی چاہیے ایٹین یر سے پلس ہونی چاہیے اور اٹھائی سال سے اوپر بھی نہیں ہونی چاہیے ایٹین یر سے کام ان کی ایج نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی کوئی اگر کسی کوئی ایس پیوز والنٹیر گارڈ ان میں ہے تو کسی کا کچھ ایکسپیرنس ہے تو ان کے لیے ایج جو ہے فائی ویرز رسپیکٹیولی رکھا گیا ایج لیمٹ تھرٹی سیون ان کے لیے اور اگر اگر ایجوکیشن کوالیفکیشن کی اگر بات کی جائے تو کانڈیڈیٹ کو کتنی کوالیفکیشن ہونی چاہیے یہ فرم رکیوکیشن اگزامنیشن فرم ایجوگنائزر انسٹیوٹ تو کانڈیڈیٹ کا میٹرکیشن میٹرک ہوئی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی رکیوگنائزر انسٹیوشن سے میٹرک آپ کی ہونا بہتی ضروری ہے تو اب بات کر لیں دیں کہ ان کی فرم جو ہے وہ ڈیٹ کب نکلے گی ابھی ان کی صرف جو ہے وہ نوٹس آیا ہے ابھی ان کی جو ہے وہ فرم اور ان کے لئے ایج کنڈیشن کیا رہی گی ان کے لئے کوالیفکیشن کیا رہی گی اور کتنی پوسٹس ہوں گی تو ان کے لئے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ اپنی تیاری جو ہے جاری رکھیں بہت جلدی ان کا نوٹسکرشن آیا گیا وہ نوٹسکرشن ہوں کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی آن لائن فرم جو ہے وہ کیسے بڑھنے ان کی ڈیٹ جو ہے وہ کب سے شروع ہوگی خدم کا بھوگی اور فرم کا کرائٹیریا کیا ہے ان سب کے لئے آپ کو چنل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہوگا تاکہ آپ کے پاس جیسے ہم لوگ ویڈیو شیئر کریں تو آپ کے پاس سب سے پہلے آجائیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا انفرمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے چنل کے لئے سبسکرائب ویڈیو کو کہہ دیجئے لائک ملتے ہیں ان سے تارکس اور ویڈیو میں ٹپ تک کے لئے خدا حافظ